السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ کیسے فتح ہوا اور اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور یہ مکہ کب فتح ہوا تھا اور ابو سفیان کیسے اسلام قبول کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ غزوہ کتنے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری اہم اہم باتیں فتح مکہ کے بارے میں معلوم ہوگی اور ابو سفیان کے بارے میں معلوم ہوگی جو اس وقت دشمنان اسلام کا سب سے بڑا سردار تھا اور اس نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد لوگ کیسے اسلام میں داخل ہوتے گئے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان المبارک مطابقات ہجری میں دس ہزار کا لشکر جرار ہمراہ لے کر غزوہ فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے سے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی روزے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سفر گیا جب مقام قدید پہنچے قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے پانی طلب کیا اور لوگوں کو دکھلا کر دن کے وقت افطار کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آپ کے اصحاب روزے سے تھے مکہ کے قریب اثنائے سفر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مشقت کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی روزے تور دیئے اول تو سفر فی نفس باعث مشقت اور تکلیف دہتا پھر یہ بھی کہ یہ سفر جہاد تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا کہ ایسی حالت میں روزہ رکھنے میں ضعف کمزوری سے جہاد بھی فی سبیل اللہ کے لئے نقصان ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حدیث موارکہ میں بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے یعنی سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہاں اگر سفر میں کوئی مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا ہی افضل ہے اور ارشاد باری تعالیٰ بھی یہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مریضہ اور مسافر کے لئے افطار جائز ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے اور یہی امام عاظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے سفر میں اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے ادھر قریش کو یہ خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں اس لئے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگائیں جب یہ لوگ مرز زہران پہنچے تو ایک لشکر نظر آیا پھر دور دور تک آگ کی روشنی دیکھ کر گھبرا گئے ابو سفیان نے کہا یہ کس کی جمعات ہے بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنو خزا معلوم ہوتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزا کے پاس اتنی لشکر کہاں سے آئی ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے خچر پر گست لگاتے ہوئے آ نکلے ابو سفیان نے ان کو دیکھ کر فرمایا افسوس اے ابو سفیان یہ محمد اور ان کا لشکر ہے اب قریش کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ کی اطعات قبول کر لیں ابو سفیان نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابو الفضل یہ کنیت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تمہارے صدقے جاؤں بتاؤ رہائی کے لئے کیا صورت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اس خچر پر سوار ہو جاؤ میں تیرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کروں گا ابو سفیان خچر پر سوار ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا مگر فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسے اللہ کے دشمن کو قتل کر دوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو اپنی پناہ دی ہے محترم سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس وقت اس کو اپنے خیمہ میں لے جاؤ اور صبح میرے پاس لاؤ ابو سفیان تو رات بھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں رہے مگر حکیم بن حضام اور بدین بن ورقہ نے اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا صبح ہوتے ہی ابو سفیان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا برا افسوس ہے کہ تجھ پر اب یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ابو سفیان نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیسے حلیم و کریم ہیں صلح رحمی کا آپ کو کتنا خیال ہے شکر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر معبود ہوتا تو لوگوں کی امداد کرتا پھر ابو سفیان نے کلمہ پرہا اور مسلمان ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان تو سردار مکہ میں سے ہے فخر کو پسند کرتا ہے آپ اس کے لئے کوئی انتیازی بات اعتاف فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی امن ہے جو مسجد حرم میں داخل ہوا اس کو بھی امن ہے اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو لے کر ایسی گزردار پر روکے رکھو کہ وہ لشکر اسلام کو بخوبی دیکھ سکے چنانچہ یکے بعد دگھرے قبائل گزرتے گئے تو ابو سفیان دنگ رہ گئے اور دریافت کرتے رہے کہ یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بتانے بتاتے کہ یہ قبیل غفار ہے یہ حضرت انسار کا دست ہے پھر آخر میں کوکب نبوی نمدار ہوا قرائش میں دس ہزار کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی طاب نہ تھی ان کے جانوں کی لالے پر گئے تھے لیکن رحمت العالمین نے مکہ میں داخلہ کے وقت مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک کوئی شخص خود آق پر آپ لوگوں پر حملہ آور نہ ہو تب تک آپ کسی پر تلوار نہ چلائیں محترم سامعین اکرام مکہ مکرنمہ میں داخل کے بعد اعلان کر دیا کہ جو شخص حرم میں چلا جائے گا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا یا دروازہ بند کر لے گا تو وہ معمون محفوظ ہے صرف چند لوگوں نے مضاحمت کی جن میں وہ مسلمان شہید ہوئے اور بارہ یا تیرہ کفار مقتول ہوئے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گستاخ اسلام مردوں اور عورتوں کے متعلق حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی ملے فوراں قتل کر دیے جائے اگر جب وہ استار کعبہ ہو یعنی کعبہ کا غلاف پکرے ہوئے کیوں نہ ہو انہی میں ایک عبداللہ ابن خطل تھا یہ مسلمان ہو گیا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات وصول کرنے کے لئے عامل بنا کر بھیجا تھا اور خدمت کے لئے ایک مسلمان کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تھا کام میں کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس نے مسلمان خادم کو بھی قتل کر دیا پھر قصاص کے خوف سے مرتد ہو گیا اور صدقات کے جانبنوں کو لے کر بھاگ گیا پھر یہ بدبخت آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوم میں اشعار کہتا تھا اس بدبخت کے تین جرم تھے اول ناحق قتل کیا دوسرا مرتب ہو گیا اور تیسرا آپ کے حجوم میں اشعار کہتا تھا ابن خطل استار کعبہ سے چمتا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو وحی قتل کر دالو چنانچہ ابو زرم محترم سامعین اکرام ابو برزا اسلمہ اور سعد بن حریث رضی اللہ عنہما نے اس کو وحی جا کر قتل کر دیا رہایہ شعبہ کی حرم میں قتل تو اس کا جواب ہے کہ اس روز اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صبح سے عصر تک حلال کر دیا تھا محترم سامعین اکرام فتح مکہ کے فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا تواف کیا اس وقت یہاں تین سو ساٹھ بوت رکھے تھے آپ نے ان بوتوں کو چھوڑی سے گرانا شروع کیا اور زبان المبارک سے پڑھتے جاتے تھے جا الحق وزہق الباطل یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا خانہ کعبہ کے اندر سے سارے بوت نکال دیئے گئے تمام شرکی آلائشوں سے کعبہ کی تطہیر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت عسانہ بن زید کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز شکر آدھا فرمائی اس کے بعد اللہ کو توحید و تکبیر کی آوازوں سے منور کیا پھر دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے سارے لوگ صف بست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا جس کا خطاب نہ صرف عرب بلکہ صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد و عورت کے لئے تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دی آگا ہو جاؤ کہ تمام مفاخر آگا ہو جاؤ کہ تمام مفاخر سارے انتقامات و خون بہائے قدیم سب لغو اور باطل ہیں مگر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانا حسب دستور قرار ہے اے کفار قریش اب جاہلیت کا غرور اور نصب کا افتخار خدا نے مٹا دیا ہے سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو اور در حقیقت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو اللہ علیم و خبیر ہے محترم سامعین اکرام اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے قریش تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلائی کا آپ خود شریف اور شریف بھائی کی اولاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو اور چند استحاری مجرموں کے علاوہ سب کو امان دے دی جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رسی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے آزان دی نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفابت تشریف لائے اور بیت اللہ کے جانے برخ کر کے دعا میں مشغول ہو گئے دعا سے فارغ ہونے کے بعد کوئی صفا پر ہی تشریف فرما ہوئے اور کفار جوک در جوک اسلام میں شامل ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے باقی ایام یہ احتمام باقی ایام میں یہ احتمام کیا کہ مکہ کے اطراف میں جو بت تھے ان کو منحدم کیا جائے چنانچہ لات منات عزہ اور سوا منحدم کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرانہ کیے محترم سامعین کرام اسی سلسلے میں حجت الودا کے موقع پر ایک سورہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ یہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کی مدد آپ پہنچے تو غرور مت کرنا تکبر نہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جوک بر جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اذا جا کہ اس میں تفسیر میں اسی کا بیان کیا گیا ہے محترم سامعین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر اس میں کچھ کمی لگی ہو تو ایک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ اس کی صدا ضرور کریں گے اور پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک اچھی معلومات میں اور ایک اچھی اسلامی تاریخ میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ